نحمد و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے لکھوں کروروں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر ناظرین آج میں ایک زبردست مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی گھر میں لڑائی جگڑا ختم ہو جائے گا بڑی سی بڑی بندش ختم ہو جائے گی گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اولاد آپ کی تابعہ دار ہو جائے گی جو آپ کہیں گے وہی آپ کی اولاد کرے گی دولت کے امبار لگ جائیں گے اتنا مجرب اور زبردست قسم کا روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس روحانی عمل کو ناظرین آپ نے صبح و نماز فجر کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشی پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے ایک جگ میں پانی لے لینا ہے اور اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اور اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشی پڑھنی ہے اس پانی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے وہ پانی مفہوظ رکھ لینا ہے صبح اور دوپیر اور شام کو اپنے بچوں کو وہی پانی پھلانا ہے اس میں سب سے بہتر اگر آپ ایسے کر لیں کہ اگر وہی پانی آٹا گوندنے میں استعمال کریں کھانا پکانے میں استعمال کریں تو اس اولاد کے اندر اتنا زبردست آپ کے اثرات پیدا ہوں گے کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے آپ کے اولاد ہوگی نیک اولاد ہو جائے گی اگر زدی ہے زد ختم ہو جائے گی اگر آپ کے اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے تو وہ رائے راست پہ آ جائے گی اگر کوئی نشہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس پانی کے ذریعے نشہ اس کا وہ چھوڑ جائے گا اور رزق آپ سوچ بھی نہیں سکتے دن با دن لوگ کہیں گے کہ آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ دن با دن امیر ہوتے جا رہے ہیں آپ نے اس پانی کو کھانے میں ملانا ہے ویسے پلائیں گوندے میں شامل کریں ہنڈیا میں شامل کریں اور جو آپ نے رزق کے حوالے سے ہے وہ اگر آپ یہی پانی اپنے کاروبار کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں کریں نہیں تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے روزانہ یہ پانی چھڑک دینا کرنا ہے صبح اور دوپیہ اور شام کھانے میں استعمال کروائیں بچوں کو اور پانی جو چھڑکنا ہے وہ آپ نے صبح ایک ٹائم پہ چھڑکنا ہے آپ نے یہ عمل صرف چھوٹا سا عمل کرنا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کون کون سے اثرات پیدا ہوئے ہیں آپ کو کون کون سے فائدے ملے ہیں آپ کی سوچ ہے کہ میں آپ کو آج ایک سینے کا راز بتایا ٹھیک ہے میں خود یہ عمل کرتا ہوں ہمارے گھرانے کا یہ خود کا عمل ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت خاص جگہ سے ہمیں یہ وظیفہ ملا تھا جو میں آپ لوگوں کی نظر آج کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو عظمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی عمل امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ عمل پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ